ہم لوگ ابھی بھی لکیر کا فقیرہ جی ہم کہتے ہیں کہ ہم نے انڈیا سے ازادی لی اس کے ساتھ ہمارا جو بنگلہ دیش ہے جو ہم سے جدا ہوا ہے وہ ہم سے آگے نکل گیا ہے ٹھیک ہے ہم ابھی بھی ادھر کریں کیوں کہ ہم خود کرپٹ ہیں میں بساتے خود کہتا ہوں مقابلہ تو چلتا رہتا ہے ٹھیک ہے ہم بھی ماشاءاللہ پڑے لکھے لوگ ہیں یہاں پر پاکستان میں لٹریسٹی ریٹ ہائے ہے لیکن اتنا دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں سعودی عربیا اور انڈیا کے ساتھ انڈیا کے ساتھ ایک معایدہ ہوا تھا 2022 کے اندر یارہ مہینے ہو گئے ہیں یارہ مہینے کے اندر سر میں آپ کو بتاؤں گا آپ کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل جائے گی انڈیا زیادہ تیل ایمپورٹ کیا سعودی عربیا سے پینٹالیس بیلین ڈالرز کا ٹریڈ ہوا صرف یارہ مہینے کے اندر اس کی وجہ یہ ہے ایک میں نہیں نہیں اس کی وجہ ایک ہے کہ انڈیا جو ہے نا انڈیا میں اگر وہ ایک یونیورسٹی ہے نا انجیننگ کی یونیورسٹی ہے تو اگر ادھر سے تعلیم پڑھتا ہے نا تو اس کے ساتھ انڈریسٹی بھی لگاتے ہیں ٹھیک ہے جی انڈیا بھی گیا تھا آئی ایم ایف کے پاس نائنٹیز کے ٹائم کے اندر لیکن سر اس نے اپنے گلتی سے سیکھا کہ انہوں نے کہا کہ بھائی اب آئی ایم ایف کے پاس نہیں جانا ابھی دیکھ لیں نائنٹیز کے بعد ابھی وہ ان کی ایکانومی اگر میں ان کے فورن ریزر اب آپ کو بتاؤں گا آپ حیران ہو جائیں گے سہودیا میں انڈیا نے انڈیا کیا ہے ادھر آپ کبھی جائیں عمرے وغیرہ کے لیے تو ادھر جو گٹر کے ٹکن ہیں وہ ٹھاٹا اوپر لکھا ہوگا وہ بھی سہودیا کی امورڈ ہے اس کے بعد ادھر جتنا بھی آپ کا یہ جو اس سے مال ہونا نا یہ بیوٹیشن کا سمان وہ سارا انڈیا سے جا رہے ہیں یہی چیز یہی اگر انڈیا میں بھی ہوتی تب بھی ہم باہر آ جاتے فرانس کے اندر کیا ہمارے بس نہیں چلتا وہ ابھی ادھر بھی ہوا لیکن ہم نے بائی کاٹ نہیں کیا ابھی گروہ رکھنے جا رہے ہیں کیا سمجھتے ایسا پورے ملک کو بیشنا ہم نے دیکھیں ایک تو یہ سب سے بڑی بڑی چیز ہے کہ آپ کسی سے کرزہ لینے کے لیے جا رہے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں آپ کسی بھی ملک کو دیکھ لیں کہ وہ اتنی بڑی بڑی چیز ہیں جو پاکستان کی کسی ایک محلے میں بھی اسلامی نظام قائم ہو جائے نا تو میں اپنی داری سے اس گلی کی صفائی کروں گا ٹھیک ہے جی انہیں یہ پیش کوئن گئی تھی کہ یہ نام ہوگا نعرہ ہوگا لیکن نظام اسلامی نظام پاکستان جو ہے ادھر آپ دیکھ لیں کہ ہر بندہ جو امیر ہے وہ امیر سے امیر ہے جو قریب ہے وہ قریب سے قریب ہے ٹھیک ہے پھر ہمارا ادھر نظام نہیں ہے جو نظام ہونا چاہیے نا کہ غریب اور امیر برابری کے ہوں وہ نہیں ہے آپ جتنا مرضی رون لے لیں جتنا مرضی ممالک سے قرضہ لے لیں جب تک ہمارا سسٹم ٹھیک نہیں نہ ہوگا تب تک یہ مہنگائی ختم نہیں ہوگی اور یہ قربت قرضے ختم نہیں ہوگی ہمارے نا ہمارے اپنے جو امیر سے امیر لوگ ہیں ان کے پیسے باہی رہے ہیں ٹھیک ہے وہ باہر بیجی جا رہے ہیں لیکن پس کون رہے میں پیس رہا ہوں آپ پیس رہے ہیں یہ بھائی سب پیس رہے ہیں ٹھیک ہے مہنگائی جو بجٹ پاس ہوتا ہے عوام کہتے ہیں جی بجٹ پاس ہو گیا ٹھیک ہے اس میں سارا بجٹ غریب کے لئے ہوتا ہے امیر کے لئے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے امیر نے جو منیسٹر ہے یا ایم پی ایم ایس جو بھی ہے انہوں نے ان کے وہ سارا سسٹم چل رہا ہے جس طرح وہ اپنا چلا رہے ہیں ان کو پیسے بھی آنے سب کچھ آ رہا ہے ہمارے جتنے بھی دارے ہیں لیکن ہم جیسے آپ جیسے لوگ جو ہے نا وہ ہم تھوڑا سا ڈیلیو مل جائے تو ہم بڑا خوش ہوتے ہیں جی حکومت اتنا ڈیلیو دے دیا لیکن اس کے پر ارکس اتنا ہی جو ہے نا وہ مہنگائی کا کوئی نہ کوئی بل پاس ہو جاتا جس کے پر ہم کرتے ہیں تو یہ ایک تھوڑی سی صورت ہے ہم خوش ہوئے تین بلین ڈالرز لے کر وہ بھی بھیگ کے ملے ہمیں ہمیں کرزے کا ملہ کرزہ ہم نے واپس کرنا ہمارے خون پسینہ ہمارے بچے بھی ادا کریں گے اسے صرف دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں سعودی عربیا اور انڈیا کے ساتھ انڈیا کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا تھا 2022 کے اندر یارہ مہینے ہو گئے ہیں یارہ مہینے کے اندر صرف میں آپ کو بتاؤں گا آپ کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل جائے گی انڈیا جو ہے وہ سعودی عربی کا سب سے دوسرا بڑا ٹریڈر ہے ایک سپورٹر ہے انڈیا نے سب سے زیادہ تیل ایمپورٹ کیا سعودی عربی سے 45 بلین ڈالرز کا ٹریڈ ہوا صرف یارہ مہینے کے اندر آپ بتائیں ہم جا رہے ہیں سعودیہ کے پاس بھیگ مانگنے کے لئے پیسے ادار مانگنے کے لئے وہاں پر انڈیا ٹریڈ کر رہا ہے بھائی لینڈ میرے ساتھ کام کرنا آپ نے تو سعودیہ کرو میرے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے کیا سعودیہ بھی ہمارا عزت نہیں کرتا دوسری طرح آپ دیکھیں دوبائی بھی ہماری عزت نہیں ہے ہم نے اپنی عزت کیوں ہوئی ہے سر اس کی وجہ یہ ہے ایک میں نہیں نہیں اس کی وجہ ایک ہے کہ انڈیا جو ہے نا انڈیا میں اگر وہ ایک یونیورسٹی ہے نا انجیننگ کی یونیورسٹی ہے تو اگر ادھر سے تعلیم پڑھتا ہے نا تو اس کے ساتھ انڈریسٹی بھی لگاتے ہیں ٹھیک ہے جی کہ وہ جو ہمارا جو بچے ہیں نا وہ جب پڑھ لکھ جائے نا تو اس کو نوکری ملے بجائے اس کے کہ وہ باہر کے دکے کھائیں سوزوکی آپ دہے لیں وہ بقیدہ گاڑیوں اتر بند دی ہیں جو باہر کی ماروٹی وغیرہ وہ نا پاکستان میں کیا ہے باہر سے ایک چلی چلائی گاڑی آتی ہے امپورٹ کرتے ہیں ہم کراچی سے برے برے مغرد مچ بیٹھے ہوتے ہیں وہ جس کا جہاں دعا لگتا ہے اتنے ریر دے کہ وہ ہم خریدتے ہیں ہم نے باہر سے گاڑی مغوائی پاکستان میں اکتیس یقی انڈیا میں چار لاکھ روی اس کی بجائے یہ ہے نا دیکھیں جتنا بھی نوجہان پاکستان میں ہے وہ کیوں باہر جا رہے ہیں اس لیے جا رہا ہے کہ ادھر کام ہی نہیں ہے ہم سوچتے نہیں ہے آئی فون آپ دے لیں باہر سے آتا ہے ہم لوگ مغواتے ہیں پھر پی ٹی اے سے بروف کروانا پڑتا ہے سب کچھ کرنا پڑتا ہے انڈیا نے ادھر اپنا آفیس کو اور لیا انڈیا کے اندر کہ ہم باہر سے نہیں مغوائیں کہ ہم انڈیا کے اندر سہی لیں گے خود ملائیں گے اور خود ایکسپورٹ کریں گے وہ سستہ بھی بڑے گا ہم لوگ ابھی بھی لکیر کا فقیرہ جی ہم کہتے ہیں جم نے انڈیا سے زادی لی اس کے ساتھ ہمارا جو بنگلہ دیش ہے جو ہم سے جدا ہوا ہے وہ ہم سے آگے نکل گیا ہے ٹھیک ہے ہم ابھی بھی ادھر کریں کیوں کہ ہم خود کرپٹ ہیں میں بساتے خود کہتا ہوں کہ میں خود کرپٹ ہوں آپ خود کرپٹ ہیں جب ہم خود ٹھیک نہیں ہوں گے تو ہم جو ہے نا یہ بھی کی مانگ دے رہیں گے سودیا میں انڈیا نے انویسٹ کیا ہے ادھر آپ کبھی جائیں عمرے وگرہ کے لیے تو ادھر جو گٹر کے ٹکن ہیں وہ ٹھاٹا اوپر لکھا ہوگا وہ بھی سودیا کی امورڈ ہے اس کے بعد ادھر جتنا بھی آپ کا یہ جو اسے مال ہونا نا یہ بیوٹیشن کا سمان وہ سارا انڈیا سے جا رہے ہیں تو پاکستان سے کیا جا رہے ہیں ادھر جو گندم تھی وہ باہت سے بورڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے بڑے بڑے زخائر ہمارے بڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ہم اس کو جو ہے اس سمال نہیں کر رہے ہیں وہ بڑے بڑے جو ہمارے مقرد میں چیدر بیٹھے ہیں وہ انہوں نے سائٹ پہ رکھ لیا ریٹ جب بڑھائیں گے مجبوری ہے وہ بیچیں گے ٹھیک ہے نا مجبوری ہمیں باہت سے مگوانے گیس ہمارے گیس ہمارے اپنے ملک کا ہے بلوچستان کے اندر جتنے سے خائر ہیں کسی ملک میں اتنا نہیں ہوگے لیکن ہم اس اس ملک اس جلے صوبہ کتا ہم نے زیادتی کی گیا ہے کہ ادھر تیل ادھر سے نکل سکتا لیکن ہم نہیں کر رہے ہم نے اتنے غلط غلط معاہدے کیا ہوئے ہیں باہر کے موالے کے ساتھ کہ ہم وہ نہیں کر سکتے ہیں یہاں پر پاکستان کے لوگ جب ان کو پتا چلتا ہے کہ سعودی ایرے بیا یوی جیسے کنٹریز اس کے بعد دوبائی جیسے کنٹریز کا پاکستان کی طرف رجان کم اور انڈیا کی طرف زیادہ ہوتا جب ان کو میں اس طرح کی خبریں جب وہ انٹرنیشنل میڈیا پر پاکستانی دیکھتے ہیں تو وہ گصہ ہونے لگ پڑتے ہیں آگ بھگولہ ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مسلمان کو مسلمان کے ساتھ لیندین کرنا چاہیے وہ انڈیا کے ساتھ کیوں کر رہے ہیں اس طرح آپ جواب کیسے دیں گے اس میں اس طرح ہے دیکھیں مسلمان تو ہیں سارے ٹھیک ہے نا پھر آپ اگر صرف مسلمان کے اوپر چلتے ہیں آپ ڈولور کا بائی گارڈ کر دیں پھر اپنی اسلامی کرنسی چلائیں ٹھیک ہے جی اس طرح نہیں چلے گا اس طرح اگر چلنا ہوتا تو ترکی نے ایک شروع کیا تھا کام کہ ڈولور کا بائی گارڈ کیا تھا لیکن ہمارے اپنے مسلموں مالک نے اس کا بائی گارڈ کر دیا تھا تو اگر اس بیس پہ آئیں گا تو آپ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے نا اس کا دیکھیں اگر سعودی عرب ہے یا دبائی ہے دبائی میں آپ نے کبھی سوچا تھا کہ مندر بنے گا لیکن بن رہا ہے کیوں بن رہا ہے پیسے کی بیچھی ہے وہ انویسٹ ہو رہا ہے ادھر انڈیا انویسٹ کر رہا ہے افغانستان میں ابھی آپ دیکھیں کہ جب مجاہدین کے پہلے اکومت تھی تو ادھر انڈیا نے بہت زیادہ انویسٹ کیا ہوا تھا آمید کرزائی کے دور میں اور ان کی سب سے زیادہ ان کو بیڑ لگ یہ ہی کہ دوسری اکومت آگے تو ہمارے پاسے ڈوب جائیں گے ٹھیک ہے جی تو یہ ساری بات ہے اسلامی ممالک میں بھی آپ پاکستان میں دہل لیں اگر باہت کے ممالک آرے انویسٹ کرتے ہیں تو یہ اس کو یہ کہیں گے یہ تو اسلامی ممالک ہے ادھر کیوں کیا ہے تو یہ صرف دیکھیں کسی بھی ممالک نے اپنی معیشہ چلانی ہے نا تو وہ یہ نہیں دیکھا کہ اسلامی ممالک ہے یہ غیر اسلامی ہے اس نے یہ دیکھنا کہ ہمارے ممالک میں پیسے کہاں سے آ رہے ہیں اور ملک کہاں سے چل رہا ہے اور آخری اس کا لبالوباب یہ ہے کہ جب تک ہم خود اور ہمارے حکومران ٹھیک نہیں ہو جائیں گے نا عوام کے بارے میں نہیں سو جائیں گے عوام کے یہ تازہ تازہ پی ٹی کی حکومت گئی ہے بڑے نعرے لگائے تھے کہ ہم جو ہے نا اسلامی نظام لے کر آئیں گے نعرہ لگایا تھا اس طرح کا نا تو وہ سارا اس کے برحقس تھا اس کے مخالف تھا جتنے چوڑی ٹھیکٹی انہوں نے قرضہ لیا کسی نے بھی نہیں لیا تو گزارش یہ ہی ہے کہ جب تک ایسا حکمران جو عوام کے بارے میں سوچے ہم جو ہے نا ڈرتے ہیں کفار سے ڈرتے ہیں معذرت کے ساتھ وہ کیوں ڈرتے ہیں کہ ابھی ہم کسی یہ بھی سویڈن میں جو ہے انہیں نے قرآن کی بہر امدی کیا ابھی تک کسی لیڈر نے حکومتی لیول پر کوئی باز نہیں اٹھائی یہاں پر بھی کوئی اتجاج کے لیے باہر آیا کوئی باہر نہیں آیا ٹھیک ہے اور یہ ہی پچھلے دنوں یہ نو مائی کا جو واقع ہوئے تو سارے لوگ باہر آگئے تھے ٹھیک ہے نا عمران خان جو اس کو اندر کیا تھا تو قرآن کے اوپر کوئی باہی نہیں آ رہا یہی چیز یہی چیز اگر انڈیا میں بھی ہوتی تب بھی ہم باہر آ جاتے فرانس کے اندر کیا ہمارے بس نہیں چلتا وہ بھی ادھر بھی ہوا لیکن ہم نے باہی کاٹ نہیں کیا ٹھیک ہے نا تو مطلب یہ ہے کہ اسلام کو آپ فلحال اسلامی ممالک کا باد نہ کریں آپ نا وہ صورت میں ہوگی جب ادھر نظام بھی اسلامی ہوگا جب اسلامی نظامی نہیں ہے وہ بڑائے نام ایک نعرہ ہوگا تو اندر سے سارے وہی گیٹ سا کلڑ ہوگا سسٹم تو وہ پھر وہ اسلامی نظام نہیں ہوگا تو یہ پاکستان بنا تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام سے صلی اللہ علیہ وسلم کے لیکن اس کے پر بلکل عمل پہرانی ہوا 1947 سے لے کے آئے 75 سال ہو گئے ہیں دوزار تیس آ گیا لیکن کوئی ڈیویلیمنٹ نہیں نظر آ رہی ہم پاکستان جب بھی گراف اوپر گیا ہمارے جی ڈی پی کا ایکنومی کا تو ہم نے کرزہ لیا ہے کرزہ لے کے گراف کو اوپر کیا ہے کیا ہم صرف کرزہ کے اوپر چلیں گے یا آنے والے ٹائم کے در جتنے ٹین دس بلین ڈالرز کا کرزہ لیا کرزہ بھائی جن جن ملکوں نے دیا ایم ایف نے دیا وہ واپس تو وصولی کرے گا کرزے کے اویس ہم نے اپنے بندر گائیں ساری پورٹر اپنے اسلام آباد کا اور کراچے کا گروہی رکھوا لیا ائرپورٹ کیا سمجھتے ہیں آپ کے اگر آجتہ سے ایسا چلتا رہا تو ملک تو جاتے بھی نظر آ رہا تو اس میں اس طرح ہے کہ جب پاکستان ازاد ہوا تھا نا تو اس ٹائم کچھ علماء نے اس کی مخالفت کی تھی اور کچھ نے حمایت کی تھی اور یہ اکارا کے ایک تھے وہ کیا نام تھا ان کا شہرہ مکاروی وہ بزرگ اجرے ہمارے نا انہوں نے کہا تھا کہ اگر وہ نہیں تھے اگر پاکستان کی کسی ایک محلے میں بھی اسلامی نظام قائم ہو جائے نا تو میں اپنی داری سے اس گلی کی صفائی کروں گا ٹھیک ہے جی انہوں نے یہ پیش کو انگیئی تھی کہ یہ نام ہوگا نارا ہوگا لیکن نظام اسلامی نظام نہیں ہوگا ٹھیک ہے جی لیکن کچھ لوگوں نے یہ ہمارے کابیرین کہتے ہیں کہ اگر ایک جگہ ہے نا مسجد تو وہ اگر بن رہی ہو نا بننے سے پہلے کہ یہ ادھر نہیں بننی چاہیے اس کا اختلاف ہو سکتا ہے لیکن وہ جب بن جائے نا تو پھر اتھر نماز پر نہیں پڑے گی تو پھر علماء نے اس کی حمایت پاکستان کی کر دی کیونکہ اب ازاد ہو گیا پاکستان بن گیا تو ہم اس میں ترقی کریں گے سارے معاملہ لیکن ہم ازاد ہونے ہوتے ساری جو ہے نا ہم ازاد نہیں تھے ہم تب بھی غلام تھے ہم نے جو ہے معاہدے تب بھی ہمارے بڑے حضرات نے معاہدے کر چکے تھے تو وہی بات ہے کہ ابھی دیکھیں ہمارے بچے جو پیدا نہیں بھی وہ جب پیدا ہوں گے وہ بھی مکروز ہیں اس ٹائم نا ٹھیک ہے ایک لاغ ایک لاغ کے چیزار روپے کے مکروز اخلاص ہے یہ ہے سر جی کہ جب تک ملک کے سوچنے کے لیے عوام کے سوچنے کے لیے کوئی بندہ نہیں آئے گا نا جب تک تب تک یہ اسی طرح سسٹم چلے گا اور ہم جتنی مرضی کوشش کر لیں یہ سسٹم نہیں صحیح ہو سکتا ہے کیا نہیں کیا لگتا ہے کہ آپ کو کہیں ہم نے انڈیا کے ساتھ جب جب مقالفت کی ہے انڈیا اور امریکہ نے مل کر ہمیں پاؤں پر لانے پر مجبور کر دیا اب تو پاؤں پر بھی نہیں آپ گھٹنے پر مجبور کر دیا گرانے پر کیا لگتا ہے کہ آپ کو فائنل فول ان فائنل میں کیا ہمیں انڈیا کے ساتھ ہاتھ ملا لینے چاہیے تریٹ کر لینے چاہیے صلاح کر لینے چاہیے کیا لگتا ہے کہ آپ کو اب ایسا سی ڈیزن ایک پڑے لکھے شہری لگتے ہیں آپ اپنی رائے دیجئے گا سر میری رائے اس میں یہ ہے کہ انڈیا جو ہے نا ہم ویسے نارے لگاتے ہیں انڈیا کے ساتھ یہ وہ سارے معاملات نا تو دوسرے جو یہودی لوگ ہیں وہ کونسے ہمارے ہم ہی ہیں اگر آپ تجارت کے حالے سے دیکھا جائے تو سب سے آسان تجارت انڈیا میں ہیں کیونکہ ہمارے ساتھ بارڈر ہیں ٹھیک ہے جی اور وہ سستہ کام بھی ہے ہم جو ابھی پیاس دوسرے ممالک دوسرے ممالک نا یہ افغانستان اور ایران تو وہ ساتھ ہمارے انڈیا ہے اگر ہم ان سے لے لیں تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے ابھی بھی دیکھ لیں ادھر جتنے بھی کاسمیٹرک کی چیزیں ہیں پاکستان میں وہ انڈیا سے آتی ہیں لیکن ہم دوسرے ممالک سے خرید رہے ہیں تو وہ یہ پھر آپ دیکھ لیں پاکستان میں سب سے یہ خیورہ جو ہے نمک یہ ہمارا پاکستان سے انڈیا میں جا رہا ہے یہ شاید آپ کے علم میں ہو یہ آپ کو نہیں پتا ابھی فیلال تو نہیں جا رہا ہے یہ آپ سب کو بتا ہے کہ کس طرح جاتا ہے کس طرح جاتا ہے لیکن جاتا ہے اور سب سے مہنگا ترین جو نمک جو ہم نے کبھی دیکھا بھی نہیں ہوگا پاکستان سے انڈیا میں جا رہا ہے ٹھیک ہے اور وہ استعمال بھی ہو رہا ہے وہ جس مرضی طریقے سے جا رہا ہے لیکن جا رہا ہے جب ادھر ہم ٹریٹ کر سکتے تو ادھر کیوں نہیں کر سکتے جب ہمارے حالات خراب ہوتے زیادہ مسلمان ادھر ہیں وہ ہم سے زیادہ مجھے لگتا کہ اچھے مسلمان ہیں اور اپنے دین پر زیادہ ہم سے زیادہ اچھے وہ کام کر رہے ہیں لیکن ہم جب باری آتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ ہے لیکن میری بات ہو چکے وہ کہتا ہے کہ پاکستانی تم اپنے ملک کے ساتھ لویل نہیں ہوا جتنے ہم اپنے ملک انڈیا کے ساتھ لویل ہیں کیا کہنا چاہتا ہے ایک مسلمان وہیں ہمارے نبی کا بھی فرما انہا جدھر کہ مسلمان جیدر کے پیدائی چاہے وہ اپنی ملک کے ساتھ لویل ہونا ضروری ہے ہم اپنی ذات تک ہیں ملک کے ساتھ نہیں ہے میں وہی بتا رہا ہوں کہ قوم نہیں ہے جب قوم بنے گی نا تو پھر ملک بھی بنے گا قوم جب تک نہیں بنے گی ملک نہیں بن سکتا بہت شکریہ بہت اچھا لگا بہت اچھی انفرمیشن آپ کے پاس تینکیو سو مچ انیشت اکوی دیو نام آپ کا کیا کرتے ہیں میں چارٹر اکاؤنٹ ہوں ماشاءاللہ ہمارے سے چارٹر اکاؤنٹ بھائی موجود ہیں جنہوں نے کیا ہوا چارٹر اکاؤنٹ ان سے پوچھ لیتے ہیں ابھی ہمارا کوشن بھی اسے ریلیڈیٹ ہے بھائی ایک طرف ہم ہیں دوسری طرف دنیا دنیا کے ایک تو ملک ہے جو کہ دنیا کے ساتھ ساتھ چلتا ہم کیا دنیا کے ساتھ چل رہے ہیں واقعی میں ہم تو مجھے لگتا ہے دنیا سے پیچھے رہ گئے ہیں دنیا آگے چلے گی ہم پیچھے رہ گئے ہیں کیا وجہات ہے دنیا سے پیچھے رہے ہیں یہی دیکھیں کہ آئے دن آپ کے سامنے میں گائی کتنی ہے اوپر سے آپ دیکھیں کہ ہمارے لوگ مدد بھی کرتے ہیں لیکن پھر بھی ہم اپنے آپ کو سٹیبل نہیں کر پا رہے ہیں بھائی ہمیں کرزہ مل گیا ہم ڈیفولٹ ہونے سے بچ گئے دوسری طرف آپ دیکھئے گا آپ زیادہ توازن چک کریں دوسری طرف یارہ مہینے ہوگے تھے انڈیا اور سعودی عربیہ کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوا تھا جس کے اندر وہ ٹریڈ کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جو انڈیا ہے ابھی سعودی عربیہ کا سب سے زیادہ ایمپورٹر سب سے بڑا ایمپورٹر ہے ابھی بتائیں ان دونوں کی ٹریڈ کے اندر صرف اور صرف یارہ مہینوں کے اندر 45 بلین ڈالرز کے انہوں نے ٹریڈ کی ہے ایک طرف انڈیا ہے جو دنیا سے لین دین کا کام کر رہا دوسرے طرف ہمیں صرف لین کا کام کر رہے دینا تو آتے ہی نہیں ہے کیا وجوہات ہے ہم پیچھے کیوں رہ گئے ہیں انڈیا ہم سے آگی کیوں نکل گئے ہیں پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ بندہ سب سے پہلے جو انسی چیز دے رہا ہے ایکسپورٹ کر رہا ہے اس میں بندہ خیانت کر لیتا ہے وہ قوانٹی یا قوانٹی جو انسی ہم کسی سے تیار کرتے ہیں وہ ہی ایک دوسرے کو نہیں دیتے جیسے فور ایگزیمپل کہ چین کو ایک دفعہ ہمارے چاول بہت پسند دیتے پاکستانی نے کیا کیا اسی چاولوں کے اندر ٹوٹا چاول دال کے یا دوسرے چاول دال کے مکس کر کے دے رہیے سارے کے سارے کنٹینرز ہمیں واپس لے کے آنے پڑے جس کی وجہ سے دیکھیں کہ ہمارا ایمیج اس کے سامنے کیسا بنا ہے ٹھیک ہے باہر کے لوگ جو انسے ہیں سعودی عرب ہے یا انڈیا ہے جو کسی کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں اس کو پروپر طریقے کے ساتھ ایک کوالٹی کہ آیا ہمارا سپلائر جو انسا ہے یہاں ہمارا ایمپورٹر ہے ایک سپورٹ جو بھی کر رہے ہیں وہ کہیں نراز نہ ہو جائے ایک بیلنس جو انسا اس نے رکھا ہوگا ہے چاہے دیکھیں لوگ یہاں پر پیسہ دیتے ہیں ہر بندہ ایک پیسے دیں گے لیکن لیکن بندے کو اس لحاظ سے کوالٹی نہیں ملتی دو چینے لے کہتا ہے ایک چیز ٹھیک نکلتی ہے ایک خراب نکل آتی ہے یہاں پر بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی سودے ریبیا یوہی جیسے اسلامی کنٹری ہے ان کو پاکستان کے ساتھ سلیندین کرنی چاہیے وہ ہندوستان کے ساتھ کر رہے ہیں ایسا کیوں ہے میں نے آپ کو بات بتائی ہے کہ دیکھیں ان کا اعتماد ہے ان کے ساتھ ان کا اعتماد ہے ان کو پتا ہے کہ ہمیں یہاں سے چیز جنہوں نے ہمارے ساتھ جو سی تیہ کیوئی ہے وہ ہی ہمیں چیز ملنے ہیں ہم ہمارے ساتھ اگر کوئی معایدہ کرتا ہے ہماری آدھی چیزیں واپس آجتی ہیں خراب ہیں آگلی دفعہ وہ شرم کے ہمارے ہم سے کچھ کہتے بھی نہیں یا کوئی چیز بھی نہیں مانگواتے ٹھیک ہے تو یہ بڑی ایک چیز ہوتی ہے دیکھنے کے لیے کہ بھائی جان ہمارا جونس ہے ایمپورٹر یا ایکسپورٹر یا جس کو ہم چیز دے رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک دے رہے ہیں اچھی دے رہے ہیں آیا وہ ہمیں دوبارہ دے گا کے نہیں دے گا دوسری چیز آپ کے ساتھ جونسی ہے وہ ہوتی ہے ایکسپورٹ کے اندر ایمپورٹ کے اندر ہمارا جونسا فورن کرنسی ہے ٹرانزیکشن کرنسی ہے ہم وہ چیک کرتے ہیں کہ بھائی ہمیں نقصان تو نہیں ہو رہا یہاں جو انسا ہمیں پے کر رہے ہیں وہ نقصان میں تو نہیں جا رہا ٹھیک ہے ان کو جہاں سے چیز فور ایمپل یہاں کی لیبر سستی ہے اگر سعودی عرب کو یہاں کی لیبر سستی پڑتی ہے تو وہ یہاں ہی سے وہ اٹھائے گا ٹھیک ہے اگر انڈیا سے سستی پڑتی ہے تو انڈیا سے وہ اٹھائے گا لیبر کو ٹھیک ہے اگر مہنگی پڑتی ہے تو وہ ہمیں چھوڑ کے اس طرف چلا جائے گا پیسے واپس نہیں ہوں گے تو ابھی پول ریڈ ہی ہم نے اپنی بندرگاہ اپنی ایک بندرگاہ کو ہم نے لیس پہ رکھا گیا اور کراچی اور اسلام آباد کے ائرپورٹ کو بھی گروی رکھنے جا رہے ہیں کیا سمجھتے ہیں آج سب پورے ملک پہ بیچنا ہم نے دیکھیں ایک تو یہ سب سے بڑی بڑی چیز ہے کہ آپ کسی سے کرزہ لینے کے لیے جا رہے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں آپ کسی بھی ملک کو دیکھ لیں کہ وہ اتنی بڑی بڑی چیز ہیں جنسی کبھی بھی گروی رکھوا کی اس سے کرزہ نہیں لیتا اور کرزہ لے کے ہم خوش ہو رہے ہیں ہم الحمدللہ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں بہت بڑی چیز ہے کرزہ سمجھ لیں کہ میری طرف سے کہ ایک لانت ہوتی ہے ٹھیک ہے لینے کی بجائے آپ خوش ہو رہے ہیں کیوں خوش ہو رہے ہیں بھائی جن آپ نے اتارنا ہے ابھی ان کو لگ پتا جائے گا جب ان کی بجلی کے ریٹ جنسی ابھی میں نے پڑھا تھا کہ کل شاید نیوز میں پڑھا تھا 1.25 جنسی پر یونٹ مہنگی ہو گئی آیا جنسی ہمارا پیٹر لانا تھا وہ بھی ابھی تک نہیں آیا کچھ ہے اس کی قیمتیں بھی ڈیزل کی دیکھنے کہ وہ کم ہونے کی بجائے بھار گئی ہیں ٹھیک ہو گیا خرید لیا ہو گیا سیری سی بات مقابلہ کر سکتے ہیں ان سیچویشن کے اندر انڈیا کا اگر مقابلہ کرنے پہ آجائے کیا لگتا ہے کہ آپ کو ہم ہائیٹی کے سیکٹر کے اندر ایڈیوکیشن کے اندر کیا ہم مقابلہ کر سکتے ہیں دیکھیں مقابلہ تو چلتا رہتا ہے ٹھیک ہے ہم بھی ماشاءاللہ پڑے لکھے لوگ ہیں یہاں پر پاکستان میں لٹریسٹی ریٹ ہائے ہے لیکن اتنا ہمارے آٹے کے اندر نمک بھی نہیں ہے دیکھ لیں پھر وہ ترقی کر گیا یہاں پہ آپ کو رسورسز نہیں پروپر طریقے پہ دیئے جا رہے اگر آپ پوچھ رہے ہیں کہ ہم کیسے ترقی کریں گے ٹھیک ہے تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے نوجوان جون سے ہیں اگر ان کو یہاں ہی پہ کوئی اچھی جوب مل جاتی ہیں اچھے پیسے مل جاتے ہیں تو ان کو باہر جانے کی ضرورتی نہ پڑے کسی کو دیکھ لیں آپ کتنے بندے جون سے ہیں وہ مر گئے وہ صرف پیسوں کی خاتیر اپنی گھر بار بیچ کے گئے اور اپنی جان بھی گواہ بیٹھے ٹھیک ہے اگر یہاں ہی پہ اگر آپ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ہر چیز آپ کی ٹھیک ہو جائے گی آپ یہاں ہی پہ جوبز گرہ نکلتی رہتی ہیں آپ تھوڑے سے مارکٹ سے زیادہ پیسے دیں ہر سٹوڈنٹ کی کوشش ہوگی کہ میں یہ یہ فیلڈ چوز کر یہ فیلڈ چوز کر کے میں آپ کی طرف آتا ہوں میں یہ فیلڈ چوز کرتا ہوں ہمارا ملک کسی سے پیچھے نہیں رہ سکتا لیکن ہم جب تک خود ہی ماندار نہیں ہوں گے جب تک خود اپنا کسی چیز میں کھینت نہیں چھوڑیں گے ہم پیچھے رہ جائیں گے سر اگر میں یہاں پر آپ کو بات بتاؤں انڈیا بھی گیا تھا آئی ایم ایف کے پاس نائنٹیز کے ٹائم کے اندر لیکن سر اس نے اپنے گلتی سے سیکھا کہ انہوں نے کہا کہ بھائی اب آئی ایم ایف کے پاس نہیں جانا ابھی دیکھ لیں نائنٹیز کے بعد ابھی وہ ان کی اکانومی اگر میں ان کے فورن ریزر اب آپ کو بتاؤں گا آپ حیران ہو جائیں گے سیون ہنڈرڈ بیلین ڈالرز کے ان کے فورن ریزر ہمارے بتائیں ریزر کہاں پہ ہیں ہمارے اب ہم نے پاکستان کو علایدہ کیوں کیا تھے انڈیا سے کہ اس لیے کیا تھا کہ ہم ترقی کی طرف جا سکے ڈیویلیمنٹ کی طرف جا سکے کہ ہم ترقی کی طرف گئے کہ ہم ڈیویلیمنٹ کی طرف چلے گی نہیں نہیں گئے ہم کیوں نہیں گئے اس کی وجہ یہ ہی ہے کہ ہم ٹھیک نہیں ہیں